یہ نماز کا دوسرا فائدہ تھا تیسرا فائدہ فرشتوں کی دعا ملے گی سبحان اللہ فرشتوں کی دعا آج ہماری حالت یہ ہے کہ دعاوں کے تعلق سے بھیک مانگ رہے ہیں کسی حاجی صاحب کو دیکھا حج کی نیت سے جو اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں حاجی صاحب ذرا دعا میں ضرور یاد رکھنا کسی مولی صاحب کو دیکھا مولی صاحب اللہ نے بہت نمازہ ہے مال اور دولت کی کمی نہیں ہے مولی صاحب دعاوں میں ضرور یاد رکھنا کسی داڑھی اور ٹوپی والے پہ نظر پڑی کچھ نہیں چاہیے بس مجھے دعاوں میں یاد رکھنا در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں بھیک ماغ رہے ہیں اور بھیک کس سے ماغ رہے ہیں کسی انسان سے ماغ رہے ہیں انسان سے جو حلال بھی کھا رہا ہے حرام بھی کھا رہا ہے جس کی دعا اللہ قبول بھی کر سکتا ہے اور قبول نہیں بھی کر سکتا ہے اس سے ہم بھیک ماغ رہے ہیں آؤ اللہ کے گھر میں پہنچو اپنے آپ کو نمازی بناؤ نماز پڑھو گے تو تمہیں انسانوں کی نئی فرشتوں کی دعا ملے گی وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کرتے ہیں وہ فرشتے جن کی دعائیں رب العالمین رد نہیں کرتا ہے ایسے فرشتوں کی دعا ملے گی اور دعا کیا حدیث کے الفاظ دیکھئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں فرشتے برابر ایسے نمازیوں کے لئے دعا کرتے ہیں جو نمازی نماز پڑھنے کے بعد باوضو ہو کر کے نماز کے حالت میں ہیں نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے باوضو ہیں کسی کی غیبت اور چگل خوری نہیں کر رہے ہیں ذکر و اذکار میں ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تسبیحات اور تحمیدات اپنے ہاتھوں پہ گن رہے ہیں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں ایسے نمازیوں کے تعلق سے فرشتے دعا کرتے ہیں اور دعا کے کلمات کیا اللہم اغفر لہو اے اللہ اس بندے کو بخش دے اللہم ارحمہو اے اللہ اپنے رحمت کی برخا اس پر برسا دے اللہم توب علیہ اے اللہ اس کے توبہ کو قبول کر لے اللہ برغور کریں ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے یہی تو چاہتے ہیں کہ جتنی غلطی اور گناہ ہم سے ہو جائے رب ہمیں بخش دے یہی تو چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو کیونکہ جب تک رب کی رحمت نہ ہوگی ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اللہ اکبر ایک نمازی جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعایا کلمات کہتے ہیں یہ دعایں اس کو فرشتوں کی طرف سے ملتی ہے تو تیسرا فائدہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں